سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریا سے ہوں گے میں آج لے کے ہم آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو آج آپ لوگوں کو میں اسے کہا ہوں گا کہ مچھلی کی جو فریشنس ہے وہ کیسے اس کی پہچان کی جائے کہ یہ مچھلی تازہ ہے یا مچھلی باسی ہے جی اس کے لئے جو تین مین بڑھن چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کی دیکھنی ہے ہم لوگوں نے اس کی آئیس اس کے بعد ہم نے دیکھنی ہے اس کی سکن سب سے تیسی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے اس کے گلپڑے گلپڑے سے اس کی پہچان ہوگی یہ مچھلی تازہ ہے یا مچھلی باسی ہے یہ تین موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جس سے ایڈینٹیفکیشن ہوتی ہے کہ یہ مچھلی تازہ ہے یا باسی ہے اگر ہم لوگ باسی مچھلی کھائیں گے یہ نقصان دے ہوگی جی میں آج آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ مچھلی کی تازہی ہے اور اس کی جو فریشنس کی جو پہچان ہے وہ آج آپ لوگ کو سکھاؤں گا علی بھائی تھوڑا قریب لے گی آئیے گا اس کو علی بھائی دیکھیں بھائی لوگ کو بھی دکھائیں اور آپ بھی دیکھیں اس کی جو آئیز ہیں وہ بلکل فریش ہیں اس کی جو آئیز ہیں وہ چمک دار ہیں اور اندر کی طرف دھنسی ہوئی بھی نہیں ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی آپ لوگ دیکھیں اس کی جو آئیز ہیں وہ اندر کی طرف دھنسی ہوئی نہیں ہیں ماشاءاللہ سے بلکل چمک دار ہیں اور دوسری چیز پہلی چیز تو یہ ہوگی آپ نے دیکھنے یہ اس کی آئیز دوسری چیز دیکھنے دوسری چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے اس کی سکن اگر مچھلی کی جو سکن ہے وہ آپ ایسے اس پیس پہیں تھوڑا قریب لے گا تھوڑا قریب لے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ مچھلی کو آپ نے اپنی بھنگر سے اندر کی طرف دنسانا ہے دنسا دیا اپنے اپنے انگلی کو اٹھا لینا لیے تھوڑا قریب کی جگہ آپ نے اس جگہ پہ مچھلی کو اندر دنس آئے اپنے فنگر کے ساتھ سکتی کے ساتھ ٹچ کیا مچھلی نے اپنی پہلی پوزیشن پکڑ لی چند سیکنڈ سے چند سیکنڈ کے اندر ہی اگر مچھلی ہوگی باسی یہ والی جو فش یہ اندر کی طرف ایسے جب آپ لوگ فنگر کو ایسے دنس آئیں گے دن یہ اپنی پوزیشن میں آنے میں کافی ٹائم لے لے گی بعض زفا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی اصلی پوزیشن میں آتی ہی بھی نہیں ہے جی تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے دیکھنے ہیں اس کے گلپڑے یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لنگ بھائی تھوڑا کریم لکھیا یہ گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی بلکل تاز ہے آج ہی لی ہے بزار سے تو ماشاءاللہ سے جو اس کے گلپڑے ہیں وہ چمکدار سرک یا کہہ لیں یہ پنک کلر کے ہوں گے کونسے کلر کے ہوں گے پنک کلر کے ہوں گے اگر یہ دیکھیں یہ بلکل ہے پنک کلر اس کا ہلی تھوڑا زوم کر دیجئے گا یہ دیکھیں پنک کلر ہے اس کا تو اگر یہ ہوں گے براؤن دن یہ بھی پہچان ہے جو آپ کی مچھلی ہے وہ ہوگی باسی کھایا کے مچھلی کی فریشنیز جب ہم لوگ اس کو بزار سے پرچیز کریں کیسے ہم لوگوں نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے اس کی آئیس اور اس کے بعد اس کے دیکھنے ہیں لنگ یا گلپڑے اس کے بعد دیکھنے ہیں ہم نے اس کی سکن یہ تین موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کہ آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ مچھلی کو پرچیز کرنے جائیں کہ مچھلی کو آپ نے تازہ پرچیز کرنا ہے یا مچھلی آپ نے پاسی پرچیز کرنی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ